موسیقی 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 چالا نیچاندہی لگا تھا تو ڈاکٹر سجاتہ کا مجھ سے ٹکرانہ اتفاق کے بجائے سوچا سمجھا مصوبہ سکتا تھا لیکن پھر خیال آیا کہ اس کا سامنے آنا یہ لازم تو نہیں کرتا کہ میں اپنی کار چھوڑ کر اسے روکوں گا اور پھر جن حالات میں میں کرنچاولہ سے جان چھوڑا کر بھاگا تھا اس کے بعد ایسا سوچنا ہی اماکت تھی مجھے خاموش پا کر اس نے بھی چپ سادلی تھی لگا وہ خفا ہو گئی گئے میں نے مسکراتے ہو کہا ڈاکٹر صاحب میرے بارے آپ کا میڈیا بڑی تفصیل سے سب خوش بتا چکا ہے بلکہ روزانہ نئی سے نئی خبر چلا دیتا ہے وہ ترکی با ترکی بولی تو آپ تسلیم کرتے ہیں کہ میڈیا درست کہہ رہا ہے تاکہ میں کار تھانی کی طرف موڑ سکوں میں سرات سے بولا آپ کی میربانی وہ کھل کھلا دی تھی مختلف سڑکوں سے گزرتے موڑ کارتے ہم جب مطلوبہ کالونی میں پہنچے تو صبح کی آزان ہو رہی تھی ساری رات ہنگامی کی نظر ہو گئی تھی خوش قسمتی سے لورہ ہم سے پہلے وہاں پہنچ گئی تھی سجادہ سے رانوائی لے کر میں نے اسے ایک مقصود چکا رکھنے کو کہا تھا قریب پہنچنے پر میں نے کار سے ہاتھ نکال کر لہر آیا اور وہ ہمارے پیچھے چل پڑی اس نے ایک چھوٹے مگر خوبصورت سے مکان کے سامنے کار رکھ دی ریچ بورڈ سے چھابیوں کا گچھا نکال کر اس نے دروازہ کولا اور دورہ کو کار اندر لانے کا اشارہ کیا گیر آج میں صرف ایک کار کھڑی کرنے کی چگہ تھی ڈکٹر سجادہ میرے قریب آئی چھابیوں مجھے پکڑاتے ہوئے کہنے لگی یہ تمام کمروں کی چھابیوں ہیں دروازہ اندر سے کفل کر دینا کوشش کرنا کوئی آواز وغیرہ پیدا نہ ہو دستک وغیرہ کے جواب میں بھی دروازہ نہ کھولنا مجھے کوئی مسئلہ نہ ہوگا کیونکہ میرے پاس جابیوں کا دوسرا سیٹم حوجود ہے اور امنا موبائل فون نمبر بھی مجھے دے دیں تاکہ میں آتے وقت کارل کر لیا کروں اب واپس جا رہی ہیں مجھے اس کا لوٹنا اچھا نہیں لگا تھا گوز کا رویہ دیکھ کر اعتبار نہ کرنے کی کوئی خاص وجہ نظر نہیں آ رہی تھی پھر بھی دل میرا مطمئن نہیں ہو رہا تھا وہ اعتماد سے بولی پانچ لاکھ اتنے بڑی رقم نہیں ہے کہ مجھے لبھا گرد دھوکہ دہی پر مائل کر سکے ہمارے متعلق اطلاع دینے پر پانچ لاکھ انام کا وعدہ کیا گیا تھا میں نے بات منائی نہیں میرا مطلب تھا ہم اکیلے یہاں کیسے رہیں گے وہ صاحب کوئی سے بولی مجھے بھی آپ سے لالش ہیں اتنی ستی ساویتری نہیں ہوں کہ ایک دہشت گرد کو نہ صرف پولیس سے بچانے کی تک و دو کروں بلکہ اسے ٹکانہ بھی معایہ کروں مجھے نہیں لگتا آپ کی کسی کام آ سکوں گا میں نے جھوٹے وعدے سے گریز کیا تھا میری کہانی سن کر انکار کریں گے تو اسرار نہیں کروں گی باکی کھانے پکانے کی اشیاں گھر میں موجود ہیں مزید کچھ ہے ضرورت ہو تو کال کر لینا اب اجازہ دو سپیر یا رات کو ملاقات ہوگی یہ کہتی ہو اس نے اپنا ویسٹنگ کارڈ میری جانے بڑھا دیا تھا کارڈ لے کر میں نے اسے اپنا موبائل نمبر لکھوایا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا مزید تقرار کرنا مناسب نہیں لگا تھا لورا کار کے ساتھ ہی کھڑی تھی داخلی دروازہ بند کر کے میں اس کے قریب ہوا وہ بے سبری سے مستفسر ہوئی یہ کون تھی اعتبار کے قابل ہے یا مزید آزمائش میں ڈالے گی میں الجو علاجم بولا ڈاکٹر سجادہ نام ہے اتفاق سے تکرائی اور خود ہی ٹھکانے کی پیش کش کرتی لورا نے پوچھا تمہیں جانتی ہے میرا مطلب اسے معلوم ہے نا کہ تم پولیس کو مطلوب ہو ہاں ہاں میں نے اس بات میں ساری لا دیا اس نے اندیشہ ہو گیا لا تمہیں نہیں لگتا ہاں ہاں اپنی گردن پھنسا رہے ہیں اندر بیٹھ کر تفصیل سے بات کرتے ہیں میں نے چابیوں کو گچھا اس کی جانے پڑھایا دروازہ کھولوں میں پرما کو اندر لاتا ہوں اس سباہوں میں بھرنے کے موقع کی تمہیں ہر وقت تلاش ہوتی ہے شرارتی انداز میں کہتے ہو اس نے چابیوں پکڑی اور ڈگی کی چابی میری تر پڑھا تھی میں جلے بھولے انداز میں بولا یہ سعادت تمہیں مبارک میں دروازہ کھولیتا ہوں یہ ہٹی کٹی بھینس مجھ سے کہاں اٹھے گی اور پھر تمہاری بدھوائیں سننے کا بھی حوصلہ نہیں ہے نا مجھے چڑھاتے ہوئے وہ اندرونی امارت کے تر پڑھ کی افسوس پر یہ انداز میں ساری لاتے ہو میں نے ڈگی کھولی پرما کا جسم کمبل میں لپتا تھا صرف چہرہ کمبل سے باہر تھا اور آنکھیں بند تھی وہ موٹی بہن سرگز نہیں تھی بلکہ اس کے مقابلے میں لورا زیادہ فربا تھی سچ کہوں تو جسمانی ساکت میں وہ میری پلویشے جیسی تھی لیکن اس کا مہنہ چہرہ اور جسمانی کا شش میرلی بیمانی تھی الحمدللہ مجھے اپنے جذبات پر قابو حاصل تھا ورنہ جن حالات سے میں گزر رہا تھا کہ مختلف لڑکیوں سے اختلاعات اور جسمانی تصال کے کثیر مواقع ملتے تھے واپس لنے کی امکانات سنکھنوں تھے لیکن میں نے کبھی آنکھوں یا ہاتھوں کو سستپن کی اجازت نہیں دی تھی بلجوبہ گندگی میں گرنے کو کئی بہانے اور دلائل مل جاتے ہیں پرما مشرقی لڑکی صحیح لورا تو یورپین تھی ان کی تحزیب و ثقافت میں گرڈ فرنڈ اور بائی فرنڈ کو وہی درجہ حاصل ہے جو ہمارے ہاں میاں بیوی کا ہوتا ہے اور خیر سے اب تو پاکیزہ اور مقدس اور امدہ رشتہ پاک و ہند میں بھی شروع ہو گیا ہے اونچے طبقے کے لبرل افراد کے ہاں گرڈ فرنڈ وائی فرنڈ کی اسطلعہ اتنی عام بلکہ ضروری ہو چکی ہے کہ روز مرہ لگتی ہے ٹک ٹاک لائکی جیسی حیاسوز بے باک سائٹوں نے بڑے پیمانے پر اس بول و براز کو احلا و عرفہ دوستی کا مقام عطا کیا ہوئے اور ایسا ہی چلتا رہا تو جلد ہی وہ وقت آنے والا ہے جب نکاح نرابوچ اور فالتو کی ذمہ داری لگے گی جب ایک اہم جسمانی ضرورت بغیر پامنیوں میں چکڑے پوری ہو رہی ہو تو کوئی بے وکوف ہے جو ہتکڑیاں پہننے پر تیار ہوگا اور جب مشرق میں اس بہیائی کے فروغ کی اتنی کوشش کی جا رہی ہے تو مغرم میں کیا حال ہوگا جہاں غیر مرد سے جسمانی تعلقات تب تک غلط اور ناجائز سمجھ جاتے ہیں جب کسی ایک فریق پر یہ فعل مسلط کیا گیا ہو فان شادی سے پہلے ہی لڑکی کھلے عام بلکہ ببانگ دہل زن و شو کا وظیفہ ادا کر چکی ہوتی ہے کماری یا غیر شادی شدہ ماں کی اسطلاح انوکی یا قابل حیرت نہیں ہے ایسی تہذیب کی پروردہ لڑکی جو حسن و جمال میں بھی خاص مقام رکھتی ہو اس کے ساتھ تنہائی میں رہتی ہوئے اگر میں اپنے کسی فعل پر نادم یہ شرمندہ نہیں تھا تو اللہ پاک کا کرم ہی تھا پرما کو کمبل سمیت اٹھا کر میں نے ڈگی کفل کی اور اندر کو بڑھ گیا لورا ڈرائنگ روم کا کفل کھول کر اندر جا چکی تھی دروازے سے اندر تاکل ہوتے وقت ڈرائنگ روم کی دائیں جانب ببرچی خانہ پڑتا تھا اس کے دروازے کے ساتھ ایک گول میز اور اس کے گرد چار کرسیاں دسترخواہ کے زورت پوری کر رہی تھی ڈرائنگ روم اور کھانے کی میز کا درمیان خوبصورت پردہ لٹکا کر بٹوارہ کیا گیا تھا سامنے خوابگاہ تھی بائیں دیوار کے ساتھ سیڑھیاں اوپر چاہ رہی تھی جن کے نیچے سٹور بنا ہوا تھا لورا خوابگاہ میں تھی نپرما کو اٹھائے اس کے پیچھے پہنچا مکان کی نسبت خوابگاہ کافی ویسی تھی اکمی دیوار کے ساتھ جہازی ہوچھم کا ڈبل بیٹ پڑا تھا بیٹ شیٹ تکیوں کے غلاف اور کمبل ہلکے بھورے رنگ کے تھے دانی دیوار پر شادی شدہ چوڑے کی بڑی سی تصویر لگی تھی مرد کے خودخال میں ڈاکٹر سجادہ کی شباد چلک رہی تھی لڑکی گہرے سرخ رنگ کے لہنگے میں تھی کیمتھی زیورات سے لدی پھندی سر پر چھوٹا سا تاج ٹکائے وہ مشرقی دلن کی آقاسی کر رہی تھی دورہ تصویر کے آگے کھڑی مسلسل گھورے جاری تھی خوابگاہ کے ایک کونے میں کمپیوٹر رکھا تھا اس کے ساتھ ہی دیوار پر انٹرنیٹ کا روٹر نظر آ رہا تھا میں نے فرما کو بیٹ پر لٹا کر کمبل صحیح طریقے سے اڑا دیا بیٹ کے دائنے چانب تین نشستی صوفہ رکھا تھا میں صوفے پر بیٹ کر آنکھیں بند کر لیں اچھے کاسی تکن محسوس ہو رہی تھی کل دوپیر کے بعد سے آرام نصیب نہیں ہوا تھا وشوائش سنگھ سے ملنے جانا اور واپسی پر ہنگامک شروعات جو ازان فجر کے ساتھ اختتام پذیر ہو رہا تھا وشوائش سنگھ کے ہاں پرتکلف کھانا بھی کب کا حسم ہو چکا تھا سکون ملتے ہی نیند کی خواہش اور فریادے میدہ کی شنوائی کے علاوہ کچھ نہیں سوجھ رہا تھا مگر اس سے پہلے اپنے محفوظ ہونی کی یقین دہانی باقی تھی ڈاکٹر سجادہ کا کردار آجیب اور انوکہ تھا کہاں تو وہ کار کو میرے حوالے کر کے بھاگنی کو تیار تھی اور اب اپنے گھر لے آئی تھی اسے ممتہ دیدی کی طرح راہ کی ایجنٹ سمجھنا بھی کسی طرح نہیں جج رہا تھا خماری ٹھکانے تک راہ کیسے پہنچی یہ سوچ علیہ دردے سر تھی میرے خفیہ مددگار بہترین ساتھے رہے تھے مگر بلو شافہ ملاقات سکریز کر رہے تھے ہمارے ٹھکانے تک راہ کا پہنچنا بھی ایک حل طلب سوال تھا آیا وشوائے سنگھ کی اب تک نگرانی ہو رہی تھی اور اس کے وجہ سے میں نظروں میں آ گیا تھا لورہ سے کوئی غلطی ہوئی تھی ہمارے پڑوس وغیرہ میں کسی کو شک ہوا اور اس نے مخبری کی یا اس کے علاوہ کوئی وجہ تھی اس بارے میرے خفیہ مددگار حوضات کر سکتے تھے لورہ میری سوچوں میں مخل ہوئی تیچہ تمہاری کھان بیوی اس سے بھی خوبصورت ہے میرے متوجہ ہونے پر اس نے سجاتا کی بھابی کی تصویر کی طرف اشارہ کیا مہنسا اس کی طرح صحیح سمر کر تم بھی اس سے خوبصورت لگو کی اس نے نتیجہ گھڑا تمہارے کہنے کا مطلب ہے تمہاری بیوی مجھ سے بھی خوبصورت ہے بات خوبصورت ہونی کی نہیں خوبصورت لگنے کی ہوتی ہے پیار و محبت کی بنیاد خوبصورتی پر نہیں پسندیدگی پر قائم ہے اگر خوبصورتی کو مایار مکرر کر دیا جائے تو ساری دنیا کا ایک ہی معبوب بن جائے گا جو سب سے خوبصورت ہوگا میرے قریب نشست سنبھالتے ہو وہ کام کی بات پر آئیں کہ انڈکٹر سجاتا کا تعلق تمہارے خفیہ مددگاروں سے تو نہیں ہے میرے دماغ میں چھمہکا ہوا لگا لورہ کا اندازہ درست ہے مگر پھر خیال آیا کہ میرے مددگار کسی صورت ہے میرے سامنے آنے کا خطرہ مول نہیں لیں گے ان کی بہتری مجھ سے دور رہنے میں تھی میری انڈیا آمد مختصر وقت کے لیے تھی انہوں نے مستقل فہی رہنا تھا یہ بھی ممکن تھا کہ میرے خفیہ دوست تھے میرے کسی ہمدرد یا خرخا کے منشاہ کے تابع ہوتے وہ دھرمو دادا کے کرندے یا انساری صاحب کے چانے والے بھی ہو سکتے تھے جن کا مطمئن نظر بس مجھ پر نظر رکھنا ہوتا کہ ضرورت پڑھنے پر مدد کر سکیں اور یہ مدد بھی متعلق کرنے اور خبر دینے تک محدود تھی پرنکرن شاولہ کے ساتھ جو سخت لڑائی ہوئی تھی اس میں کسی نہ کسی مددگار کو سامنے آنا چاہیے تھا لمحے بھر کے توکف کے بعد میں نفی میں سر ہلا دیا وہ مجھ سے کوئی کام لینا چاہتی کہ جیسے سورج سنگھ رکم کے خاطر ہماری مدد پر آمادہ ہوا تھا یوں ہی ڈکٹر سجاتا کو بھی کوئی غرض ہے وہ استضاعیہ اندازم بولی یہ غرض وہ رکم نہ ہو جو ہمیں پکڑوانے پر سرکار کی طرف سے انعام دینے کا اعلان کیا جا رہا ہے راستے میں اس کی وجہ سے میں پولیس سے بچنے میں کامیاب ہوا تھا اس نے اندیشہ ہو گیا چاہید ہم دونوں کی گرفتاری اس کا مطمئن نظر ہو میں نفی میں ساری لای ایسا ہوتا تو اب تک بھائی لوگ پہنچ چکے ہوتے بولجن امیز لیجم بولی کیا کرنا چاہیے میں نے کہا کچھ سجائی نہ دے تو انتظار کرنا زیادہ بہتر رہتا ہے وہ فرما کو گھورتے اتلکی سے بولی یہ مسئیبت ساتھ نہ ہوتی تو خطرہ مول لینے کی ضرورت ہی نہ پڑتی خواسانی سے چکلہ کے خلاف میدان میں اتر سکتے تھے میں نے برہمی ظاہر کی اس مسئیبت کو میرے پاس چھوڑ کر تم جہاں چاہے دفع ہو سکتی ہو اس سے ناک بھوچڑائی یہ تمہیں اتنی عزیز ہے کہ اس کے خاطر مجھ سے جھگڑ پڑتی ہو شک کی کیا ہے میں نے اسے جلالی کی کوشش نہیں کی تھی اس میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ تم ہوش و خیرد سے بیگانا ہو چکی ہو وہ سچ مجھ تب گئی تھی میں درشتی سے بولا اس کی خاطر میں گھر بار اور وطن چھوڑ کر پچھلے چند ماہ سے پردیس میں در بہ در ہو رہا ہوں میرا ساتھی شہید ہو چکا ہے داکہ عقوبت خانے میں ترہ ترہ کے عذاب شیل چکا ہوں جبکہ اس کا حصول میرا میشن ہے اس کی حفاظت میری ذمہ داری ہے اسے پاکستان لے جانا میرا فخر ہے البتہ ہم نے بارے کہہ سکتی ہو کہ تم میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں جو اصل میشن کو پسے پوشت ڈال کر تمہارے اشاروں پر ناشتا رہوں وہ بپڑتے ہوئے بولیں تم جیسا کھٹیا شاید ان نظر سے گزرا ہوگا جو ہر تقرار میں احسان جتلانے لگتا ہے تم پر تھوکنا بھی گوارا نہ کرتی مگر افسوس مقامی بولی سے نواقف ہوں احسان نہیں جتاتا تمہاری احسیت یاد دلاتا ہوں خود غرض اور مطلب پرست تم ہو میں نہیں ایک ٹیم ہونے کے ناتے ہمارے پیشے نظر تین مقاس تھے تمہارے لئے رقم حاصل کرنا ملی پرما کو آگواہ کرنا اور ہم دونوں کے لئے شکلہ کا قتل اب اس معاہدے سے نراف کون کر رہا ہے کسے پرما کا وجود گران گزر آئے اس کا حصول فقط شکلہ پر دھونس جمانے کو کیا گیا تھا لیکن تم اس کے حسن پر مرد مٹے اور چھوٹی کہانی گھڑ کر اسے ساتھ رکھنے پر بزید ہو کیونکہ دو بیویوں پر بھی قناہت نہیں کر سکتے میں نے دانت پیسے کیا زبردستی کسی لڑکی کو اپنا جا سکتا ہے یا اس کی محبت حاصل کی جا سکتی ہے تم جیسوں کی گھرز محبت نہیں حوث ہوتی ہے اور اس کے لئے لڑکی کی رضا مندی نہیں بے بسی درکار ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے جب ہم نے اسے اقواہ کر لیا تھا تب تمہیں اپنا مشن جاتا ہے کیونکہ اسے دیکھتے ہی تمہیں سب کچھ بھول کیا تھا اگر اسے اقواہ کرنا تمہارا مشن ہوتا تو یہ مشورہ مجھے دینی کی ضرورت نہ پڑتی اسے صفائیاں دینا وقت کا زیادہ تھا میں کوفت پر لیا جم بولا ٹھیک ہے لیکن حیرانی اس پر ہے کہ مجھ جیسے کے ساتھ رہنے کی تمہیں کیوں صورت پیش آئی تمہارا مشن پورا ہو چکا ہے اپنا رستہ نہ پو میرا مشن شکلہ کو برباد کرنا ہے اس نے مجھے جس عذاب میں مبتلا کیا اس کا نتیجہ اس کے نواسی کو بھکت نہ پڑے گا میں برما سے اس کا فقر و غرور ایسے چھینوں گی جیسے اس کے نانا نے میری اسمت چھینے اور پھر اس کی تشریر کر کے شکلہ کو اس کے اوقات شاتلہ ہوگی میں ٹھنڈے دیل و دماغ سے بولا اور پھر کیا ہوگا اس نے بینیازی سے کندے اشکائے واپس لوٹ جاؤں گی ایک لڑکی یقین دوسری لڑکی کے اسمت دری نہیں کر سکتی اور میں ٹھائرا پرما کا عاشق تو اپنے منصوبے پر عمل کیسے کرو گی انڈیا میں مردوں کی کم ہی نہیں ہے پرما کے نانا نے تمہیں قتل تو نہیں کیا تھا نا میں بھی اسے زندہ چھوڑتوں کی ٹھیک ہے جو کرنا ہے کر دوں مگر مجھے یہ زندہ چاہیے جب تمہارا بدلہ پورا ہو جائے تو اسے میرے لئے چھوڑ دینا تمہارے پاس آج کا دن اور آنے والی رات ہے اس کے بعد میں اسے یہاں سے لے جاؤں گا اور پراہی میربانی آج کے بعد مجھے مخاطب کرنے کی ضرورت نہیں بینیازی سے کہتی ہوں میں نے نشیس چھوڑی ٹوڑ پاہر نکلا ہے سخت بھوک محسوس ہو رہی تھی اور لورا سے فضول بحث کے بعد سر بھی درد کرنے لگا تھا بھرچے کھانے میں گز کر میں الماریاں کھنگالنے لگا ضرورت کے قریبا تمام اشیاء پڑی تھی ڈی فریزر بھی مختلف اقسام کی جوسوں بوتلوں اور ملک پیک کی ڈبوں سے بڑا تھا چولا جلا کر میں نے کیتلی میں چاہ کا پانی رکھا اور پرات میں آٹا گوننے لگا آٹا گوننے تک چاہے تیار ہو چکی تھی جلدی کرو سخت بھوک لگی ہے لورا اندر آئی میں خاموشی سے کام میں لگا رہا کیتلی اتار کر چولے پر تباہ رکھا اور پیڑا بنانا لگا فوج کی نوکری نے ہر فن مولا کر دیا تھا لورا نے چائے کی پیالی بھری اور وہیں ٹیک لگا کر گڑی ہوگی کفا ہو خلقی سی چوسکی لیے تھے وہ متبسم ہوئی میں چھپ رہا شرارتی انداز میں بولی مجھے غصہ آ گیا تھا کیوں تم اسے مجھ سے زیادہ توجہ دینے لگے ہو یہ میں برداشت نہیں کر سکتی آکر تمہاری بیویوں کے بعد میں ہی سب سے زیادہ تمہارے قریب ہوں میں پیڑا بھیلنے لگا اچھا سوری نا بس تمہیں تنگ کر رہی تھی پہلی رکھ کر اس نے میرے ہاتھ تھام لیے ایک جھٹکے سے آج چڑھا تو میں نے اسے پیچھے دھکا دیا اور روٹی اٹھا کر طوے پر ڈال دی مجلمہ بھر گھور کر وہ پیچھے مڑی اور باہر نکل گئی پانچ شے پراتے بنا کر میں نے چائے کرم کی اور ترماس میں ڈال کر باہر نکل آیا دورہ ڈائنگ روم میں بیٹھی تھی اسے نظر انداز کرتا ہوں میں خوابگاہ میں گز گیا پرما کی آنکھیں بند تھی پانی کی چیٹے مار کر اسے ہوش ملایا خطکڑی میں بندے ہاتھ اٹھا کر اس نے توبہ شکن انگڑائی لی میں نے فوراں نظریں چکا لی خواباری گردن کیوں دبائی تھی اسے بے ہوش ہونا یاد تھا اور ہواسوں میں آتے ہی اس نے پہلا سوال یہی کیا تھا وہاں چاپا پڑا تھا جلدی میں بھاگنا پڑا گردن نہ دباتا تو سر میں کچھ مار کر بے ہوش کرنا پڑتا اور وہ مجھے پہلا طریقہ زیادہ موضوع لکھا اس نے موہ بنایا ہمیں وہیں چھوڑ دیتے کیا ساتھ لانا ضروری تھا اس کے ہتکڑی کھولتی ہو میں اتمنان سے بولا ضروری نہ ہوتا تو یقین ان فالتو بوجھ ساتھ پھرانے کا ہم اکتن شوک نہیں ہے وہ مجھے تیکی نظروں سے گھورتے ہو بولی اور ہماری سزاک کا پوری ہو رہی ہے سوال کا جواب میرے پاس نہیں تھا اس لئے گول کر گیا گھوصل کھانا سامنے ہے تازہ دم ہو جاؤ کے ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے گیرہ سانس لیتی ہو اس نے خوابگاہ میں نظر دھڑائی نئی جگہ نظر آ رہی ہے اس نے پرتائش خوابگاہ کو پسندگی سے دیکھا میں نے کہا سوچا کہہ دی کہ چیانے شان جگہ ٹھونڈنے چاہیے وہ استثائیہ انداز میں ہنسی ہماری خوابگاہ دیکھ لیتے تو ایسا کہنے کا حوصلہ نہ کر پاتے میں نے ڈانٹھا آپ کو دولھن یا میمان بنا کر نہیں قیدی بنا کر لائے ہیں وہ بتتمیزی سے بولی تم جیسے خمتولن بنانے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے کہ جا جاگتے میں ایسا سوچ سکیں پہلی بار اس نے یوں بتتمیزی سے بات کی تھی مجھے برا تو لگا مگر برداشت کرنا پڑا پہلے بھی وہ بظاہر محزبانہ انداز میں گفتگو کرتی تھی ورنہ اپنے اگواہ کرنے والے شخص کو عزت دینا کسی طرح نہیں ججتا میرے لیے بھی اس کی اہمیت انساری صاحب کی لادلی ہونے کی وجہ سے تھی ورنہ اس کا حسن و آمارت ہے مجھے متاثر کر سکتے تھے نہ شکلہ کی طاقت اور اختیار ٹھا سکتے تھے میرے جواب کا انتظار کیا بغیر وہ حسن کھانے کے طرف بڑھ گی تھی میں نے شیشے کی خوبصورت میز بیڑھ کے قریب رکھی اور اس پر ناجتہ چند دیا وہ تھوڑی دیر بعد برامت ہوئی چرہ دھو کر وہ تولیہ استعمال نہیں کرتی تھی یقین ان چند دنوں کی قید سے اس کی نوابانہ آدات نہیں چھوٹ سکی تھی حارمی آفیسر کی بیٹی ہونے کے ناتے شروع دن سے اسے کسی چیز کی کمی نہیں آئی تھی اور اب تو اس کے سر پر شکلہ کسایا تھا خارام کی دولت سے اس نے اتنی آسائشیں اور سامان آیاشی کٹھا کر رکھا تھا کہ اپنی دنیا ہی کو جنت بنا ڈالا تھا پراتھو کو نظر انداز کرتے ہو اس نے چاہ کی پیالی اٹھائی اور بیڈ ریسٹ سے ٹیک لگا کر خلکیل کی چسکیں لے لکی میں نرمی سے بولا پراتھا کھالو تم نہیں جانتے ناشتے میں کیا لیتے ہیں اس کا لہجہ پہلے کی طرح بدتمیزی بھرا تھا دلچاہ لورا کو بلا کر اس کی طبیعت صاف کرالوں مگر پھر انساری صاحب کا شفیق چیرہ میرے نظروں کے سامنے نمدار ہوا اس کی حسرت بھری آواز میری سماعتوں میں نوحہ بند کر کونچی پرما ملہوترہ میری بیٹی ہے میرے نننی شہزادی جان سے پیاری پری ہے میں تنزیہ لحجم بولا جب تک انڈے مکھن پنیر شہد اور ڈبل روٹی وغیرہ نہیں آ جاتی بھوکی روگی یہ خیالی پلاو بنانی کے ترکیب سیکھ لی ہے اس نے میرے سر پر بم پوڑا امید ہے جلدی گرنٹ پاہ ہمیں ٹھونڈ لیں گے تب ایک پاکی گھس بیٹھے کی کیا درکت بنتی ہے یہ اپنی آنکھوں سے ضرور دیکھیں گے شاید جیسے لورا نے بتایا تھا کہ میں پاکستانی جاسوس ہوں مگر پھر قیال آیا اس نے ٹی وی پر سنا ہوگا گزشتہ کل میں بشوائی سنگھ کو ملنے گیا تھا تب شاید لورا کے چینل وغیرہ تبدیل کرتے وقتے اس کی نظر پڑی تھی بیچاری کے پلے اردو یا ہندی نہیں پڑتی تھی تو انڈیئر خبریں کیسے سنتی شاید انگریزی چینل لگایا ہو ایک اور خیال میرے دماغ میں پیدا ہوا پاکستان اور انڈیا میں انگریزی میں بھی خبریں پیش کرنے کا رواج ہے غلامی سے آزاد ہوئے پوند صدی ہونے کو ہے لیکن انگریزی زبان کی غلامی سے ہم جان نہیں چھوڑا سکے بلکہ آپ تو انگریزی اردو ہندی اور دوسری مقامی زبانوں کو یون نگلتی جا رہی ہے جیسے ازدہ اپنے شکار کو زندہ نکلتا ہے اردو کی ترویج اور ترقی کی خاطر اٹھنے والی آواز نکار خانے میں توتی کی آواز محسوس ہوتی ہے سائیوان اقتدار میڈیا عدالتیں سرکاری دفاتر الغرض تشہیر و ترقی کا ہر زینہ انگریزی کے کفزے میں ہیں جب اردو کو قومی دفتری زبان کرا دینی کا فیصلہ یہ انگریزی میں لکھا گیا ہے تو اس سے بڑھ کر اردو کی خدمت سے کیا کھلوار ہوگا اور اس لحاظ سے ہندوستانی ہم سے بھی کئی قدم آگے ہیں مجھے سوچتا دیکھ کر وہ تنزیل اعجم بولی تمہیں کیا لگا ہم ایک مسلح کو نہیں پہچان پائیں گے میں چمبے سے بولا میرے پاکستانی یا انڈیا ہونے سے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے وہ زہر خند ہوئی بھارت ماتا کا ثبوت اتنا کٹیا بزدل اور بغیرت نہیں ہو سکتا کہ مظلوم لڑکی کو حبس بیچاہ میں رکھ کر ظلم ٹھائے آگے جھک کر اس نے خالی پیالی میز پر رکھتی تھی میں ترکی با ترکی بولا بھارت ماتا کے ثبوت کیا کچھ کر سکتے ہیں اس کے لئے ابھی کشمیر جا کر وہاں کی عورتوں کے دھکڑے سن لو امید ہے فاقہ ہوگا ہم اس نے تنسیہ انکارہ پڑا تم کہو کے اور ہم مان لیں کے چاہید میرا دین ہی بورا تھا کہ لورا کے بعد پرما کی بھی عرضہ سرائی سننا پڑی تھی گو لورا کی بکواس میرے نزدیک کسی اہمیت کی حامل نہیں تھی لیکن پرما کی بدگمانی اور نفرت خاصی دشواری لانے والی تھی میں اس کا دل انساری صاحب کی طرف سے صاف کرنا تھا یہاں میں ہی بے اعتباری اور قابل نفرت ہو گیا تھا اور شائع ڈالوں مجھے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سو جا تھا میری آنکھوں میں دیکھتے ہو وہ دلیری سے بولی اور اب تم سے ڈر نہیں لگتا جو کر سکتے ہو کر لو شائع سمجھ دیو کہ پاکستانی فوجی کسی لڑکی کے عزت پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا وہ نفرت سے بولی نہیں بلکہ گھٹیا دشمن سے رحم کی بھیق مانگنا ہمیں نہیں سکھایا گیا بلا شوہ شکلہ کے زیر سایا پروش پانے والی کے دل میں پاک فوج کے بارے ایسی نفرت کا ہونا حیران کھن نہیں تھا